وہ سال 1987 کا دور تھا سنتھول سابون کے وگیاپن میں پاکستانی کرکیٹر عمران خان نظر آئے تھے اس زمانے میں عمران خان کا جلوہ الگ ہی ہوا کرتا تھا اس لیے گودرج نے عمران خان کو اپنا برینڈ امبیسڈر بنایا وہ دور کچھ ایسا تھا کہ انہے برینڈز اور سنتھول سابون کے بیچ کڑا مقابلہ تھا اور اسی لیے آدھی گودرج کی پتنی پرمیشور گودرج خود سنتھول کے وگیاپنوں پر اپنی نظر رکھتی تھی پرمیشور گودرج سنتھول کے لیے ایک بڑھیاں سا وگیاپن چاہتی تھی اور ان کا ٹارگٹ مہلائے تھی ان کی خواہش کے مطابق ایک موڈل کے ساتھ سنتھول کا ایک وگیاپن شوٹ کیا گیا لیکن وہ وگیاپن انہیں پسند نہیں آیا پرمیشور گودرج نے ایڈ فلمیکر شانتونو شوری کو بلایا اور انہیں ایڈ بنانے کی ذمہ داری دی پرمیشور چاہتی تھی کہ جو کنٹنٹ شوٹ ہوا ہے شانتونو اسے پھر سے ایڈٹ کر کے ایک بڑھیاں سا ایڈ تیار کرے لیکن فوٹیز دیکھنے کے بعد شانتونو نے ہاتھ کھڑے کر دیئے انہوں نے کہا کہ یہ بہت بری طرح سے شوٹ ہوا ہے اس سے بہتر ہے کہ ایڈ کو پھر سے شوٹ کیا جائے پرمیشور گودرج کو بھی شانتونو کا سجھاپ سہی لگا پھر ایک دن پرمیشور نے شانتونو کو بتایا کہ ایڈ میں سٹار پاکستانی کرکیٹر عمران خان کو فیچر کیا جائے گا شانتونو کو عمران خان کو ایڈ میں فیچر کیا جانا عجیب لگا شانتونو نے پرمیشور گودرج سے عمران خان کے نام پر پھر سے ویچار کرنے کو کہا پر چونکہ ان دنوں سب ہی کو بھارت اور پاکستان کے رشتے تھوڑے بہتر ہونے کی امید لگ رہی تھی تو پرمیشور گودرج کا ماننا تھا کہ عمران کی لوگ پریتا کا فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے اس زمانے میں عمران کی بھارت میں بھی خاصی فین فالوئنگ تھی وشیش کر محلاؤں کے بیچ میں پرمیشور گودرج کی خواہش کے مطابق شانتونو شوری نے عمران خان کو سینٹر میں رکھ کر ایک سکرپٹ لکھی اور وہ سکرپٹ پرمیشور کی طرف سے فائنل بھی کر دی گئی 1987 کے اکٹوبر نومبر میں ہوا کرکٹ وشکب بھارت اور پاکستان نے مل کر آئیوجیت کیا تھا پاکستانی کرکٹ ٹیم اپنا ایک میچ کھیلنے جائپور آئی پرمیشور گودرج نے شانتونو کو بھی جائپور بلالیا میچ سبح ساڑھے نو بجے شروع ہونا تھا پرمیشور گودرج عمران خان کو ایڈ میں فیچر ہونے کے لیے منع جگی تھی مگر ایڈ شوٹ کرنے کے لیے انہیں صرف ایک گھنٹا ملا تھا وہ بھی میچ سے پہلے یعنی ہر حال میں سبح ساڑھے سات بجے شوٹ شروع کر کے ساڑھے آٹھ بجے تک ختم کرنا تھا اپنے دو کیمرامین کے ساتھ شانتونو نے پینتالیس منٹ میں پورا ایڈ شوٹ کر لیا کچھ ہی دن بعد ایڈ کو تیار کر کے دور درشن پر ریلیس کیا گیا ایڈ پر سب کی نگاہیں جمی کافی چرچائیں ہوئی ایڈ واقعی میں پسند کیا گیا سنثال سابون کی سیل میں زبردست اچھا لیا سنثال کے کامپیٹیٹرز نے بھی ایڈ کو سیریسلی لیا ہندوستان یونی لیور کا برینڈ ریکسونہ بھی ان دنوں کافی مشہور تھا سننے میں آیا کہ ریکسونہ کے نئے ایڈ پر تیجی سے کام شروع کر دیا گیا تھا مگر ایڈ ایجنسی کے اس وقت کے جانکاروں کا ماننا تھا کہ امران خان کی پریجنس نے سنثال کو بہت اونچائیوں پر پہنچا دیا تھا فیلحال اس سے مقابلہ کرنا کسی دوسرے برینڈ کے لیے آسان نہیں ہوگا تب ہی بھارت اور پاکستان کے رشتے پھر سے خراب ہونے شروع ہو گئے امران خان والے ایڈ کا پرسارن روکنا پڑا پرمیشور گودریج کے لیے وہ ایک چونوٹی پونستیتھی بن گئی انہیں کسی بھی صورت میں ایڈ کنٹینیو کرنا تھا لیکن امران خان والا ایڈ تو اب ختم ہو چکا تھا ایسے میں ضرورت تھی ایک نئے ایڈ شوٹ کی اور اس ایک نئے ایڈ میں کسی ایسے چہرے کو جو امران خان کی ٹکر کا لگے ایک ویدیشی ایڈ فلم کمپنی کو نیا ایڈ بنانے کی ذمہ داری دینے پر وچار کیا جانے لگا اس کمپنی کے لوگوں سے ایک میٹنگ فکس کی گئی جو بھارت میں ہی ہونی تھی پرمیشور گودریج کے ساتھ شانتونیو بھی اس میٹنگ میں حصہ لے رہے تھے جبکہ پرمیشور گودریج کے پتی اور گودریج گروپ کے چیئرمن آدھی گودریج بھی میٹنگ میں موجود تھے اس ویدیشی کمپنی کے لوگوں نے آئیڈیا دیا کہ ایڈ کی سٹوری لائن فیملی بیسڈ ہوگی مگر پرمیشور گودریج کو وہ آئیڈیا پسند نہیں آیا انہوں نے شانتونیو کی طرف دیکھا مانو وہ ان سے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ تمہارا کیا ویچار ہے شانتونیو نے بھی اشاروں میں بتا دیا کہ انہیں بھی آئیڈیا پسند نہیں آیا شانتونیو اور پرمیشور گودریج میٹنگ روپ سے باہر چلے گئے باہر آ کر پرمیشور گودریج نے شانتونیو سے پوچھا کہ کیا تمہارے دماغ میں کوئی آئیڈیا ہے اس وقت شانتونیو نے پرمیشور گودریج کو وینود خنہ کے نام کا سجھاو دیا وینود خنہ جو کچھ سال پہلے فلموں سے سنیاس لے کر اوشو کے امریکہ والے آشنم چلے گئے تھے وہ اب واپس لوٹ چکے تھے انہوں نے کچھ فلمیں سائن بھی کر لی تھی اور چرچہ تھی کہ وینود خنہ پھر سے وہی پہلے جیسا سٹارڈم حاصل کر لیں گے اس سمیں وینود خنہ کے بارے میں فلم انڈسٹری میں ہر طرف باتیں ہو رہی تھی شانتونیو گودریج کو بھی وینود خنہ کا نام صحیح لگا پرمیشور گودریج کو بھی وینود خنہ کا نام صحیح لگا پرمیشور گودریج اور شانتونیو میٹنگ روم میں واپس گئے اور پرمیشور گودریج نے روم میں گھستے ہی اپنے پتی آدھی گودریج سے کہا کہ شانتونیو اور میں ایک بہت بڑیاں آئیڈیا لائے ہیں ہم نے وینود خنہ کو ایڈ میں لینے کے بارے میں سوچا ہے میٹنگ روم میں بیٹھا ہر انسان یہ سن کر دنگ رہ گیا کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ پرمیشور گودریج وینود خنہ کو ایڈ میں لینے کی بات کر رہی ہیں وہ وینود خنہ جو کچھ سال پہلے سب کو چھوڑ کر سنیاسی بن گئے تھے اور ان لوگوں کا ایسا سوچنا لاجمی بھی تھا کیونکہ ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ جب سے وینود خنہ نے واپسی کی ہے تب سے وہ گوسپس کا ہوت ٹاپک بنے ہوئے ہیں پرمیشور گودریج کو وینود خنہ کو نہ لیے جانے کی صلاح دی گئی لیکن وہ وینود خنہ کے نام پر مہر لگا چکی تھی آخرکار پرمیشور گودریج کی بات سب کو ماننی پڑی ماننی ہی پڑتی میٹنگ ختم ہونے کے بعد وینود خنہ سے سمپر کیا گیا اور انہیں سنتھول کے کمرشل میں فیچر ہونے کا آفر دیا گیا وینود خنہ نے بھی فوراں وہ آفر سویکار کر لیا پرمیشور نے شانتنو سے پوچھا کہ شوٹ کیسے کیا جائے گا شانتنو نے آئیڈیا دیا کہ وینود خنہ کو نیلی جینز اور نیلی شرٹ پہنا کر گھر سواری کرتے ہوئے فلمائے جائے گا اور گھوڑے پر صرف لگام ہوگی گھر سواروں کے بیٹھنے والی سیٹ نہیں ہوگی پرمیشور کو بھی یہ آئیڈیا اچھا لگا تیہ ہوا کہ جہو بیچ پر صبح دن نکلتے ہی شوٹ شروع کر دیا جائے گا شیڈول بنا دیا گیا اور وینود خنہ جی کو بھی سوچنا دے دی گئی اور انہیں فلا دن فلا وقت لوکیشن پر پہنچنے کے لئے کہہ دیا گیا لیکن شوٹ کا پہلا دن برباد ہو گیا وہ اس لیے کیونکہ وینود خنہ صبح صبح پہنچے ہی نہیں وہ لگ بھگ دس بجے لوکیشن پر پہنچے جبکہ شانتنو نے چاہتے تھے کہ شوٹ سورو دے کے سمیہ لیا جائے شانتنو نے وینود خنہ سے کہا کہ اب تو شوٹ نہیں ہو سکے گا وینود خنہ نے شانتنو کو اسی سمیہ شوٹ کرنے کے لئے کافی منانے کی کوشش کی لیکن شانتنو نہیں مانے انہیں صبح کا شوٹ ہی چاہیے تھا پرمیشور گودرج نے بھی شانتنو کا سمرتن کیا اور انہوں نے وینود خنہ سے کہا کہ تم چاہو تو ہمارے بیچ ہاؤس میں ہی رات کو رکھ سکتے ہو صبح جلدی اٹھ کر یہی شوٹ کر لینا وینود خنہ کو یہ آئیڈیا سہی لگا وہ راجی ہو گئے اس رات وہ گودرج کے بیچ ہاؤس میں ہی رکے اگلے دن وینود خنہ صبح جلدی اٹھ گئے اور شانتنو شورو نے کچھ ہی دیر میں شوٹ کمپلیٹ کر لیا شوٹنگ کے وقت پوری یونٹ موجود تھی جن میں کچھ کیمرامین گھوڑوں کے ٹرینرز اور کچھ اسسسٹنٹس بھی موجود تھے شانتنو ایک ایسا شوٹ بھی فلمانا چاہتے تھے جس میں وینود خنہ گھوڑے کے ساتھ بیچ کنارے فل مستی میں دوڑتے دکھے اور پھر اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جائے انہوں نے وینود خنہ سے اس سین کے بارے میں بات کی وینود خنہ بھی بے ججھک وہ سین شوٹ کرنے کو راجی ہو گئے اور آٹھ سے دس ٹیک میں وہ شوٹ اوکے ہو گیا سال نائنٹی ایٹی نائن میں وینود خنہ والا سن تھول سابون کا ایڈ دور درشن پر ریلیز کر دیا گیا وینود خنہ کو اس ایڈ میں بہت پسند کیا گیا سب نے مانا کہ اگر یہ ایڈ عمران خان والے ایڈ کی ٹکر کا بنا ہے تو اس کی وجہ ہے وینود خنہ جی کا اس میں فیچر ہونا اس ایڈ سے صرف گودریج کمپنی کو ہی نہیں وینود خنہ کو بھی تگڑا فائدہ ہوا تھا کیونکہ فلم انڈسٹری میں بھی وینود خنہ اور اس ایڈ کی بہت چرچہ ہو رہی تھی وینود خنہ اس ایڈ میں چھا گئے تھے کسٹمرز کو کرانہ سٹور پر یہ کہتے ہوئے کافی سنا جاتا تھا کہ وینود خنہ والا سابون چاہیے